قبیلہ خزاہ کے کسی شخص نے بنو لیس کے کسی آدمی کو اپنے مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکہ سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القتل اور الفیل کہا ہے ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمانوں کو غالب کر دیا اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا نہ مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال کر دیا گیا تھا سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے نہ اس کے درخت کاتے جائیں اور اس کی گری پڑی چیزیں بھی وہی اٹھائے جس کا منشاہ یہ ہو کہ وہ اس شئے کا تعارف کرا دے گا تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا یا دیت لیں یا بدلا اتنے میں ایک یمنی آدمی ابو شاہ نامی آیا اور کہنے لگا یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجئے تب آپ نے فرمایا کہ ابو فلان کے لیے یہ مسائل لکھ دو تو ایک قریشی شخص نے کہا یا رسول اللہ مگر از خیر یعنی از خیر کاٹنے کی اجازت دے دیجئے کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی ملا کر اور اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مگر از خیر صحیح بخاری حدیث نمبر 112 وحب بن ممبہ کے بھائی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 113 جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سامانِ کتابت لاؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شورو غل زیادہ ہونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے وہ چیز جو ہمارے اور رسول کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 114 ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوتے ہی فرمایا کہ سبحان اللہ آج کی رات کس قدر فتنیں اتارے گئے ہیں اور کتنے ہی خزانیں کھولے گئے ہیں ان حجر والیوں کو جگاؤ کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باری کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی صحیح بخاری حدیث نمبر 115 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آخر عمر میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عیشہ کی نماز پڑھائی جب آپ نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے سو برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 116 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ بن تیار حارس زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کی رات میں انہی کے گھر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی پھر گھر تشریف لائے اور چار رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ سو گئے پھر اٹھے اور فرمایا کہ ابھی تک یہ لڑکا سو رہا ہے یا اسی جیسا لفظ فرمایا پھر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور میں بھی وضو کر کے آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دائیں جانب کھڑا کر لیا تب آپ نے پانچ رکعت پڑھی پھر دو پڑھی پھر آپ سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراتے کی آواز سنی پھر آپ کھڑے ہو کر نماز کے لیے باہر تشریف لے آئے صحیح بخاری حدیث نمبر 117 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو حریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ قرآن میں دو آیتیں نہ ہوتیں تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی دلیلوں اور آیتوں کو چھپاتے ہیں آخر آیت رہیم تک واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازار کی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے اور انسار بھائی اپنی جائدادوں میں مشغول رہتے اور ابو حریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی بھر کر رہتا تاکہ آپ کی رفاقت میں شکم پوری سے بھی بے فکری رہے اور ان مجلسوں میں حاضر رہتا جن مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 118 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ میں نے اپنی چادر پھیلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور میری چادر میں ڈال دی فرمایا کہ چادر کو بدن پر لپیٹ لو میں نے چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا پھر اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا صحیح بخاری حدیث نمبر 119 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے دو برطن یاد کر لیے ہیں ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے اور دوسرا برطن اگر میں پھیلا ہوں تو میرا یہ نرخرا کاٹ دیا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 120 بیس